موسیقی اوز باللہ من الشیطان الرجیم انہو لکن ادو و مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ٹاپک کو شروع کرنا جا رہے ہیں وہ ہے ریپلیکیشن ریپلیکیشن ریجائنڈر یہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں اور اس کو بیٹر سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور جواب الجواب بھی کہتے ہیں تو جس طرح کسی دعوے کی ترمیم ہوتی ہے لیکن یہ ترمیم نہیں ہوتی بلکہ یہ ایسے الفاظ ایسے فکریں کلچر میں ان کے مفہوم اور ہوتے ہیں مفاہیم اور ہوتے ہیں اور جب آپ دعوے لکھتے ہیں تو اس میں یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لکھی اور اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کے کئی مفہوم نہیں کر رہے ہیں اب جو دعوے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کسی کو آپ سرپرائز دے دیں یا آپ کسی کا منالج چیک کرنے لگ جائیں آپ نے تو دعوے کے ذریعے وہ کلیم جو آپ کا بنتا ہے جو رواج ریاست وقت یا آپ کا دین مذہب جو بھی تو آپ اس کو لے کر دارت میں اپنا دعوے کرتے ہیں اور ریاست وقت اسے تسلیم بھی کرتی ہو تو آپ دعوے کرتے ہیں لیکن کیونکہ جو لینگویج ہے یہ اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کا اظہار لفظوں میں کرنا لینگویج کا یہ بہت ڈیفیکلٹ ایروما ہوتا ہے اور سیچویشن ہوتی ہے تو ہر کلچر کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے تو جس کو جب آپ پیپر پر ڈالتے ہیں پیپر پر جب لکھتے ہیں تو بڑا مسرہ پیش آتا ہے اور جو جس کے خلاف آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو عدالت جب ان کو نوٹس بھیجتی ہے اور وہ آج کل تو دعوے کی جو نکل ہے وہ بھی سمنز یا اس کے نوٹس کے ساتھ جاتی ہے تو جب وہ سمجھے گا ہی نہیں تو جواب کیا دے گا اگر دے گا تو پھر عدالت جو ہے وہ ایشو کیا فرہم کرے گی اور ایشو اگر فرہم کرے گی تو اس کا اونس کس پر جائے گا پھر ثابت وہ ایشو کون کس طرح کرے گا تو یہ بہت بڑا پھر مسئلہ بنتا ہے پھر آگے جا کر جو کراس ایزامینیشن ہوتا ہے یا پھر ری ایزامینیشن بے شک ہو اس پر پھر مسئل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کس طرح اس کو باور کیا جائے کہ یہ چیز کیا ہے اور کس طرح اس کا مطلب کیا ہے تو وہ ساری ایمیوگس سیچویشن بن جاتی ہے جسے پن بھی ہم کہتے ہیں اور کلیریڈی جب نہ ہو تو جواب اس کا صحیح نہیں آ سکتا جب مدعی جو ہے وہ اپنا دعویٰ دیرکہ دیتا ہے تو مدعی کو چانس ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی بات پوچھے جج صاحب کو درخواد دے دے کہ جناب یہ جو فکرات ہیں یہ ایسے فکرات ہیں جس کا مطلب میں تو نہیں سمجھ سکا یا مدعی کیا چاہتا ہے وہ اپنے اس کو کھول کر لکھے اگر وہ ان کے مطالب و مفاہیم وغیرہ کو کھول کر نہیں لکھے گا تو پھر جو مدعی ہے وہ اس کی ڈگری نہیں لے پائے گا اور اس ہی عبام کی وجہ سے پوری اس کی جو شہادت ہے وہ ڈسکارڈ ہو جائے گی اور he will be loser تو عام طور پر ہائی کوٹس میں بھی رینڈ کا ریجینڈر مانگا جاتا ہے بینکنگ کوٹس میں بھی اسی طرح ریجینڈر ریپلیکیشن مانگی جاتی ہے اسی طرح اپنے رینڈ کیسے میں بھی بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے جب وہ الفاظ جو ہیں وہ اگر اس کو اصل سیناریو میں نہ صحیح طور پر لیڈ ڈاؤن کیا جائے جات ڈاؤن کیا جائے رائٹ ڈاؤن کیا جائے تو بات واضح نہیں ہو سکتی اسی طرح کیونکہ کلچرالی جو ہے وہ ہر بندہ اپنے اپنے جو بھی لینگویج جانے تو اسے ہم کوڈ سویچنگ کہتے ہیں کوڈ سویچنگ کے تحت وہ اپنے لینگویج میں کچھ الفاظ بیان کر دیتا ہے لیکن قانون کی نظروں میں جب تک اس کی کلیریٹی کلیریفیکیشن اس کا ابحام دور نہ کرنا یہ نہیں ہوگا تو آگے سلسل جو ہے پھر نہیں جار سکے گا میں نے بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں مثال دی تھی غنیمت کی اب غنیمت جو ہے غنم بکری کو کہتے ہیں عربی میں تو ہم عام طور پر کہتے ہیں جو چیز مفت مل جائے کہ جی مال غنیمت ہے یہ غنیمت ہے ہمارے لیے تو اگر آپ کہیں یہ غنیم کے مطلب تو بکری ہے تو اب آپ کو جو ہے آپ کو دعویہ ہے وہ کلیم ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا تو وہ الفاظ جو کہ چلے آ رہے ہیں ہماری سوسیٹی میں مختلف انداز سے ہم ان کو پوز کرتے ہیں مختلف انداز سے جار ڈاؤن کرتے ہیں رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں لیکن ریل سینس میں وہ اپنے کلیم کو بھی وہ زیر کر دیتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ جو بیٹر سٹیٹمنٹ ہے یہ اضافتیں اس لیے لیتی ہیں تاکہ وہ کلیریٹی سامنے آ جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیتے نہیں جو ایسی پر فیصلہ کر دیں تو یہ آپ سوچ لیں کہ آپ کی شادت غلط آئے گی آپ کراسی ڈاؤن کرتے ہیں غلط ہو جائے گا آپ کو اگر ڈاؤن کرتے ہیں وہ غلط ہو جائے گی اگر جار ڈسکوری کرتا ہے کوئی چیزیں یا بند سوالات پوچھتا ہے تو آپ پھر اس کا جواب اس انداز سے نہیں دے سکیں گے بہت سے ایسے کلیری بہت سے ایسے الفاظ ہیں تو کیونکہ وقت کی ویسے میں اس طرح نہیں بیان کرتا تھا سارے تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کو وہ ٹی وے لکھنی پڑے گی جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ ہر لحاظ سے سمجھے سمجھ کے پھر وہ اس کا جواب دے اگر اس طرح نہیں ہوگا تو آپ کا جو پھر آپ کو ریپلیکیشن ریجیڈن دیں گے اس میں بھی اگر مسئل سلسل ہوگا پھر کام کار مڈ ہوگا تو اسی طرح پرینٹم بھی اس کو ڈیفینڈنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کے جو یہ عرفات ہیں یہ بیان کر دیں اس کا کیا مطلب ہے تو اسی طرح دونوں یعنی ڈیفینڈنٹ بھی اور پلینٹے بھی یہ ریجیڈر یا بیٹر سٹیٹمنٹ طلب کر سکتے ہیں کیونکہ جو لینگیج ہے یہ ایسا فیرامینا ہے اس کی کمیونکیشن ایسی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے یوز میں ہماری بارڈی لینگیج ہوتی ہے ڈیفرنٹ سیناریو میں ڈیفرنٹ اس کی میری میں کر رہے ہوتے ہیں کبھی اس کا فیشل ایکسپریشن کبھی مائمنگ کسی اور بارڈی مومنٹ مشاہد اور آپ فیجین جو جاپان میں ایزا جائے تو وہ ایزا بھی خادر بیٹھ جاتے ہیں ہم اٹھ جاتے ہیں اس کا بھی میرنگ ہے تو اگر آپ یہ دعویمی چیز کم چیزیں لکھیں تو آپ کو وہ چیزیں اس انداز سے دینا پڑیں گی جو قانون چاہتا ہے یا وہ سیناریو کریئر کرنا پڑے گا جس پر جج نے فیصلہ دینا ہے اگر آپ نے اپنی مرضی سے وہ چیزیں لکھ دیں تو پھر خدای حافظ ہے میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون تھی اردو سپیکنگ تھی اس کی خالہ جو تھی وہ سریکی سپیکنگ تھی تو جب وہ ہستانے ان کے پاس گئی پوچھنے گئی تیمارداری کرنے تو اس نے کہا بیٹا آپ نے غیرہ میں شادی کی ہے تو اس نے کہا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ خالہ آپ کو ارمان ہے تو جب اس نے ارمان کہا تو اب جو سریکی کا ارمان ہے وہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ کہہ دیں کہ کسی کو کوئی ایسی درد اٹھے اگر روتا رہ جائے تو جو اردو کا ارمان ہے اب اس کا مطلب ہے ان فل فیڈ وشت اب وہ خالہ جی فوت ہو گئی انہوں نے تسلیم نہیں کیا انہوں نے میری انسٹ کی ہے اسی طرح کہ یہی الفاظ جو ہے وہ دعوی جا میں پوز کر دی جاتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا اس کا کلمینیشن کیا ہوگا اس کا ریزنٹ کیا نکلے گا تو اس لیے وہ الفاظ جسے ہم کہتے ہیں پراپوزیشن آپ پراپوزیشن میں دیں یعنی اینی پرابلم ٹو بی ڈیلتا ویدھ یہ پرابلم جب آپ ادایت پیش کریں گے اگر اس کی ان کلیر وی ہوگی اس کی کلیریٹی ہوگی اس کی امبیگیوٹی نہیں ہوگی تو آپ کا جو ہے وہ ہر لحاظ سے آپ اپنا ریلیف لے سکیں گے ورنہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پر سند آیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ